بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے یہ بالکل ایسے لیے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوکنون آیا ہے کہ در حقیقت اعقان جو ہے یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِالْآخرَتِ یقینًا لَا يُعْمِلُونَ بِالْآخرَتِ یقین وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم آمالہم ہم نے ان کے لیے ان کے آمال کو مزین کر دیا ہے ان کے دگاہوں میں کھبا دیا ہے انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے فَهُمْ يَعْمَحُونَ تو اب وہ اندھے ہو کر لیکن یہ کہ وہ مسیرت باطنی والا اندھاپن ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارَ ان کے دلوں کے اندر جو دل ہیں ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُعُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے پہنچ رہا ہے اس حسنی کی طرف سے جو حکیم اور عریم ہے فَلَمَّا جَاهَا نُودِيَا نُبُورِكَ مَنْ فِي الْنَارِ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے جو آگ میں ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اور برکت جی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اِنَّهُ وَنَ اللَّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ وَأَلْقِعَصَاقِ فَلَبَّا رَاهَا تَحْتَزُّكَ وَأَلَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِبُ یا موسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَذِي الْمُرْسَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيدُ صورت النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں التذکیر بِعَالَى اللَّهُ بھی اس میں آپ کو بھی لے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں امبع ورسل بھی ہیں اور قصد النبیین بھی ہیں ویسے تو سورہ شورا جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصد النبیین کے انداز میں ہے لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی امبع ورسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریب برابر برابر یہ تین حصے ہیں تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوت اور حضرت صالح علیہ السلام کا درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصد النبیین کے انداز میں تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فلمہ جاہا جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی نودیا وہ انہیں ندا کی گئی پکارا گیا کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے اردگرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یا موسیٰ اِنَّهُ وَنَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ موسیٰ میں اللہ ہوں الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَالْقِعْسَاكْ اپنا عصا زمین پر ڈالو فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَزُو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ انہا جان جیسے کہ وہ سانپ ہو وَاللَّهَ مُدْبِرَنْ تو وہ پیٹھ بڑھ کر بھاگے وَاللَّمْ يُعْقْدِ بَرْ پیچھے بڑھ کر دیکھ نہیں رہے تھے یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا یا موسیٰ لَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ درو نہیں میرے حضور میں رسولوں کے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو وہ اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف تاری ہو جاتا ہے یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سے خوف کا تاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی ایک قتل ناحق کے وہ مرتقب ہو گئے تھے اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کی تاتھ تھا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیہ دا جملہ ہے استیناف ہے یہاں پر اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے من ظلمہ سمہ بدلہ حسنن بعد سوئن جس شرد نے کوئی زیادتی کیا اپنے اوپر کوئی ظلم کیا پھر اس نے بدل دیا تبدیل کر دیا سوک و بدی کو بھلائی سے حسن سے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيم تو میں غفور و رحیم ہوں وَعَدْخِرِ يَدَقَ فِي جَعْبِ کَعُدْرَا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تخرج بیضا وہ نکلے گا سفید ہو کر من غیر سوئن بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو یعنی برس وغیرہ کا برس نہیں ویسے ہی سفید ہوگا فی تیسے آیاتن الٰ فرعون و قومہی یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتا فوقتا اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لئے اور اس کی قوم کے لئے الٰ فرعون و قومہی انہم کانو قومن فاسقین یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر اتوی ہوئی ہے فَلَمَّا جَعَتُمْ آیَاتُ الْا مُبْصِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھیں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لئے کافی تھیں قَالُوا حَذَا صَحِرُ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا یہ اہم مقام ہے انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ موجزہ ہے اور یہ رسول ہے یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی یعنی عوام جو تھے ان کے لئے نا بھی ہوئی ہو تو جو بھی جو جو تھے سردار اور خود فرعون جَهَدُوا بِهَا انکار تو انہوں نے کیا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دنوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعیتاً یہ حق ہے ظُلْمًا وَعُلُوَا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر وَجَهَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوَا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفُسُهُمْ انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا فَنْذُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفتدوں کا بس یہ ایک رکو میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَعُودَ وَسُلِمَانَ عِلْمًا اب یہاں حضرت دعود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَبْغَلَنَا عَلَىٰ كَسِرٍ مِّن عبَادِهِ الْمُومِنِينَ اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت مخشی ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے ہمیں ایک برتبع عطا کیا ہے اس کے بندے جو اصاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے تو اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے شکر ہے وَوَرِسَ سُلِمَانُ دَعُودَ اور وَارِسَ ہوا سُلِمَانُ دَعُودَ کا علیہم السلام وَقَالَ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگو اُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ طَعِير ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَئِ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شئی عطا کر دی گئی ہے اِنَّ حَاظَ لَهُ الْفَضُّ الْمُبِينَ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے امام لشکر مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَتْتَيْر یہ لشکر جو تھے جننات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے فَهُمْ يُوزْعُون تو ان کی جماعت نے بنائی جاتی تھی ان کی بیٹیلینز وغیرہ ان کے علیدہ علیدہ جو ہیں گروپ بنائی جاتے تھے حَتَّى اِذَا عَتَوْ عَلَى وَعْدِ النَّمْل تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیوٹیوں کی رہائش تھی یعنی بہت سے بل تھے اور چیوٹیاں جو ہیں اس وادی میں کسرت سے تھی قَالَ نَمْ لَكُن تو ایک چیوٹی نے کہا يَا يُوهَا نَمْ لَوْ اے چیوٹیو اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ لَا يَحْتِمَلْ لَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچھل کر رکھ دیں وَهُمْ لَا يَشْرُعُونَ اور انہیں پتہ بھی نہ ہو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانے جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ بسلی جا رہی فَتَبَسَّمَ ذَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر انہیں متبسم ہوئے ان کو چہرے پر مسکراہت آئی وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے اس پر خاص طور پر ان کے زمان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا تلانہ جاری ہوا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِ اَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِيَ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعْلَىٰ وَالِدَيَّ اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرے شکر تیری اس نعمت کا شکر اور حق اداع ہوں کہ جو تُو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تُو راضی ہو وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں وَتَفَقْدَتْ تَحِرَ اور انہوں نے معاینہ کیا انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا جانوروں کا وہ پرندوں کا فَقَالِ مَالِيَ لَا عَرَلْهُدْهُدْ انہوں نے کہا کیا بات ہے مجھے خود خود نظر نہیں آ رہا امکانہ من الغائبین کیا وہ ایبسنٹ ہے غیر حاضر ہے لَوَزِّبَنَّهُ اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے لَوَزِّبَنَّهُ عَضَابًا شدیدًا میں اسے بہت صغیر صدا دوں گا اولاز بہنہو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے زباہ کر ڈالوں اولا یاتینی بِسُلطانِ مُبین یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے وَجِئِتُكَ مِنْ سَبَئِمْ بِنَبَئِنِ يَقِين اور میں ایک قوم سباہ کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی سباہ قوم سباہ کا مسکن تھا یمن میں ان کی ایک عصد ملکہ تھی بلقیس نامی اِنِّي وَجَتُمْ رَوَطَنْ تَمْلِكُوْهُمْ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَئِين اور اسے ہر شے دی گئی ہے یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں وَلَهَا عَرْشُ الْعَظِيمُ اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سیدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کر دیا ہے فَصَبْدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے سراتِ بشتقیم سے توحید کے راستے سے اللہ کہ نہ سیدہ کریں وہ اللہ یسجد اللہ کہ وہ سیدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھوڑی ہوئی چیز کو آسمان ورزمین کی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُولِدُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے قَالَ سَمَنْزُرُ وَصَدَقْتَ عَمْكُنْتَ مِنِ الْقَاذِبِينَ حضرت سلمان نے فرمایا انقریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حضی کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَاذَا میرا یہ خط لے جاؤ فَالْقِحِ الَيْهِمْ یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ سُمَتَوَلَّ عَنْهُمْ پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو فنظر ذرا اس سے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو مَادَا يَرْجِعُونَ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْبَلَأُ اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابٌ كَرِيمٌ اب یہ خط لے گیا ہے ہدھو تو اس نے جا کر پھینک دیا ہے وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو قَالَتْ يَا أَيُّهَ الْبَلَأُ اب اس نے دربار اپنا مناخد کیا اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار او اِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّا كِتَابُ الْكَرِيمٌ یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِيْمَانَ اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ سورتوں کے مطن کے اندر واقع ہوئی ہے باقی سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ تَعْلُوْ عَلَيَّ کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو وَاتُونِي مسلمین اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ میری اطاعت اور فرمابرداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَوْ فَتُونِي فِي عَمْرِ اس نے کہا ہے سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو مَاکُن تو قَالَتْ يَا تَعْلَوْ عَمْرًا حَتَّى تَشْحَدُونِ میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے قَالُنَ هَنُوْ عَلُوْ قُوَتٍ وَعْلُوْ بَاسِنِ شَدیدُ ان کا کہ ہم قوت والے ہیں طاقت والے ہیں بازہ تعمورین تو اب آپ خود دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے قَالَتْ اِنَّ الْوُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً اَفْسَدُوْهَا اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ضلیل کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے علامہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم اس کے لئے اس کو انوان بنایا ہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا اِنَّ الْمُلُوْقَ سلطنت اقوامِ غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے دراب محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے لقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو ہندووں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی اس لیے کہ ہندووں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے وہ محکوم کے محکوم رہے پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے تو ان کے لیے معاملہ چینج آف باسٹرز کا تھا یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے تھے محکوم کے محکوم رہے چینج آف باسٹرز کا معاملہ ہوا مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تقص سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر ریا گیا نیچے تو ایک زمین اور آسمان کا فرق پاکے ہو گیا لہذا انگلیزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جملے دیں لہذا انہوں نے اس پالیسیوکر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے گھٹیا لوگ تھے انہیں خطابات دے کر انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر اپنے سرکار دربار کے اندر اوچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلنگ کھلہ طور پر وہ ڈرتے تھے ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی محصول کو انہوں نے اپنے دربار کے در جگہ دے رکھی تھی لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکن قوم کا اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں فاتح کے احساس داخل ہوتے ہیں تو فساد بچاتے ہیں وہاں اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ظلیل کر دیتے ہیں وَقَحْدَالِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ ان کا طریقہ ہے وہ یہ کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ تو میں ان کی طرف میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتٍ میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں کچھ کچھ میں توحطوفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فَنَاظِرَتُونَ اور پھر دیکھتی ہوں بِوَا يَرْجِوَا الْمُرْسَلُونَ کہ جن کو میں بھیجتی ہوں جن کو ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پینام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و مطاع دنیاوی کہ اس لالش کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فَلَمَّا جَا سُلِمَانَ قَالَ اَتُمِدُونَنِ بِمَعْلِن جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میری آانت کرنا چاہتے مال سے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے بَلْأَنتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو یہ واپس لے جاؤ تم ہی خوش رہو اِرْدِيَ الَيْهِمْ اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لَوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آول ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَزِلَّةً اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس میں سے عَزِلَّةً ضلیل کر کے وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ بہت ہی ضلیل و خار ہو جائیں گے قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ حضرت سلیمان نے ساتھی کہا اپنے درباریوں سے کہے میرے درباریوں اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِحَ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سباہ کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قَبْلَا يَاتُونِ مُسْلِمِين اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرمابرداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچیں یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سے اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قَالَ اِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جننات میں سے انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افریت جو بہت بڑا جن تھا دیو حیکل اس نے یہ کہا اَنَا آتھی کَبْهِ قَبْلَا اَن تَقُرُ مِن مَقَامِكَ میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے مانتدار بھی ہوں معتبر بھی ہوں قَالَ الَّذِين دَهُ عِلْمٌ مِن الْكِتَابِ کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیاتِ متشابہات میں سے ہے یہ کونسی کتاب ہے کونسا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ آیاتِ متشابہات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری تکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شہ کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکسٹر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں بہت رہی ہے ہماری تکنالوجی یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے پر اللہ عالم تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا عاصف بن برخیہ اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کے نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فَلَمَّا رَعَاهُ یہ کہتے ہی اب وہ علیہ بھی آیا فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِلًا اندہو دیکھا انہوں نے کہا کہ وہ تھامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلٹ جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ فی الواقع لے آیا جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت ابت سلیمان کے قَالَ حَاذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ انہوں نے فوراں کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں ہے قَالَ حَاذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِي آشکر وَمْ أَكْفَرُ کہ وہ اللہ مجھے آزمارہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِهِ جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ كَرِيمُ اور جو کفرانِ نعمت کی ربیش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَحَ حضرت سیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو ملکہِ بلکیس کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے اس سے ذرا اس کی حیت بدل لو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے اَتَحْتَدِي کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو اَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ اللَّا يَحْتَدُونَ یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے فَلَمَّ جَاتْ قِيلَ اَحَا قَذَا عَرْشُكِ جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش اَحَا قَذَا یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قَالَتْکَ النَّهُوْهُ اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا بَطَوْتَظِنَ عُرَتْan تھی ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا اَنِ الْمُلُوقَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عَزَّةْ اَحْلِهَا اَذِلَّا تو اس نے پہچان لیا اَحَا قَذَا عَرْشُكِ سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لئے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَانَتْ تَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس سے کہ جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا اِنَّهَا قَانَتْ مِن قَوْمِنْ کَافِرِينَ یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی قِيلَ اللَّهَ قُلِ صَرْح اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ فَلَمَّا رَاتْهُ حَسِبَتْهُ لُجْجَتًا جب وہ محل میں داخل ہو لگی اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِ ہاتھوں اس نے اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پن لیا کھولی وَكَشَفَتْ اس نے کھول دی اپنی پن لیا قَالَ اِنَّهُمْ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِينَ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے یہ محل ایسا ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑھ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے پانی میں اکس پڑھ رہا ہے لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے اگر گزرنا پڑھے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشہ ہے محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمت میں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قَالَتْ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ گویا کہ قصص النبیین اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپ اس میں جگڑنے لگے قالا یا قومِ لِمَتَ اسْتَاجِرُونَ ابھی سیئے انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہا ہے کہ لے آواز آپ اس کی جلدی نہ مچاؤ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے قَالُ تَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَا مَعْكَ وَبِمَنْ مَعْكَ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی اور تمہاری ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی قَالَ تَائِرُكُمْ اِنْدَ اللَّهِ انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْتُ رَحْتِنَ اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے يُفْتِدُونَ فِي الْغَرْدِ وَلَا يُسْرِحُونَ وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں جو حضرت شعب سے کہا تھا ان کی قوم نے لولا راہ تو کہا اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سالے کی خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کی خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکہ میں سادش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی صدا بگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو اور سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ سل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاسمو آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبیتنہو کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے واہلہو اور اس کے گھر والوں پر سمم لنقولنہ اور پھر ہم یہ کہیں گے لے ولی یہی اس کے جو وارش ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اچھنے والے قتل کا ما شہید اہلے کا اہلے ہی ہم تو نہیں وجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے اب وہاں وجود نہیں تھے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں یہ قسمیں کھا رہے ہیں سادش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانا جو ہے چورہے پر پھوڑ جائے گا تاکہ سمو باللہ قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت وَاحلہُ اور اس کے گھر والوں پر سُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لَوَلِيِّهِ بَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ وَاحلِهِ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ وَمَكَرُ 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 وَمَكَرْنَا مَكْرَ انہوں نے اپنی سی سادش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلین بنایا اور ہم نے اپنا پلین بنایا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَحُمْ لَا آئَ شَرُونَ نے پکا بھی نہیں تھا فَانظُرْ كَيْفَقَانَ آقِبَةُ مَكْرِحِمْ تو دیکھ لیجئے دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا اِنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِنَ ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذابِ الٰہی آگیا فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَتُن تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بِمَا ظَلَمُوا بَسَبَبُ الزُّمْ کے جو انہوں نے کیا اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُون یقین نصب نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وَانْجَيْنَا لَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُون ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جو انہوں نے تقویٰ کی نوش اختیار کی تھی وَلُوتًا اور ہم نے بھیجا تھا وَلُوت کو اس قَالَ لِقَوْمِ ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَتَ اَوَانْتُمْ تُبْسِرُون کیا تم دیکھتے ہوئے فہش کا حرکت کا اعتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ اَلَى الْإِلَان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَنَّكُمْ لَتَعْتُدَرْ زِجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاء کیا تم مردوں کی ترکہ روح کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلنتم قوموں تجھلون لیکن تم تو واقعیت نہیں ہے کہ بہت ہی جہالک میں مبتلا ہو چکے ہو فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِ ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اِلَّا اَن قَالُو مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کلو لوت والوں کو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے اِنَّهُمْ مُنَاسُونَ يَتَتَخْرُونَ یہ تو بڑے پاک باس لوگ ہیں بڑے تحارت اور بڑی پاکیزگی لکھنے والے لوگ ہیں فَانْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتا سوائے اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیشے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَى اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فَسَّاءَ مَتَلُ الْمُنْزَرِينَ تو بہت بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ امبعاء الرسول کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر بِعَلَى اللَّهُ یہ بڑا ملفرد سا انداز ہے سورہ مبارکہ کا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُونَ عَلَى عِبَادِهِ الْلَّذِينَ اصطفاء کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لئے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چل لیا یعنی اِنَّ اللَّهِ اصطفاء آدم وَالُوحَنَ عَلَى عِبْرَاہِمَ وَعَلَى عِبْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام اللہ خیرون اما یشتکون کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سواز کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کونسی نسبت ہے یہ بڑا سوال یہ انداز ہے سرچنگ قویسٹنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لئے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات تمہارے لئے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے بھلا کس نے کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیئے اگا دیئے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسمز و شاداب تمہارے لئے قتل ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے ہو شاداب آئی لہم آلہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ شامل ہے بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریاء اور اس کے اندر لنگر ڈال دیئے ہیں اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی سواروں کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعمیل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ کچھ بڑے لادلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقربین بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا امن یجیب المستررہ اذا دعا ہو بھڑا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے استرار میں ہے اس کے دعا کو سنتا ہے اذا دعا ہو وَيَكْسِفِ السُو اور اس سے مرائی کو دور کر دیتا ہے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئیلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک قَلِلَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَمَنْ يُسْتِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بِعْنِ يَدْعَرْحْمَتِهِ اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواوں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں آئیلہم آللہ بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں بھلا کون ہے وہ جو ابتداء میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دھرائے گا یا اس کا عیادہ کرتا ہے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضُ اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لئے رزق جو ہے نباتاتی ملکہ لاتا ہے آئلہم آللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برحان لاؤ اگر تم سچے ہو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِسْ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان ورزبین کا غیب جانتا ہو وَمَا يَشْعُرُونَ آئیَانَ يُبْعَسُونَ اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا بَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بَلْهُمْ فِي شَكْتِ مِنْحَا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مرتلا ہیں بَلْهُمْ مِنْحَا عَمُول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں عمل اندھے ہیں مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تو مجھ زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہوں جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اعداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے لقد وعدنا حاذہ نہن و آباؤنا اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ و اعداد سے بھی من قبل پہلے ان حاذہ اللہ ساتھ الولین یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہی سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے قل سیرو فلرد فنظرو کہیے ان سے کے ذرا سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فنظرو کہ فکان آقبت المجرمین تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا جنہوں نے جنہوں نے جنہوں کی روش اختیار کی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ارے نبی اب آپ ان کے اوپر ننجیدہ نہ ہو لَا اللَّكَ بَاقِ الْنَفْسَكَا لَا يَكُونُمْ مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اس حزمے میں اپنے آپ کو حلال کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرد ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت عمال ہے یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل ترنگ نہیں ہونا چاہیے ہمارے عزم کے مغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا وَلَا تَقُنْ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ سورہ نحل میں بھی لاس مٹون آیت یہ آئی تھی وَيَقُولُونَ مَتَاحَ عَذَ الْوَادِ انکنتم صادقین اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا وَقُلْ عَسَانْ يَقُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْذُ الْلَّذِي تَسْتَعَجِلُونَ اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانوگے ایمان نہیں لاؤگے ہماری اطاعت نہیں کروگے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے یہ جو عذاب کی آپ نے لٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب بتائیے اگر آپ سچے ہیں کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیر تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالبا غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کے پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِنَا لَنَّاسِ وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُوا سُدُورُهُمْ مَا يُعْلِلُونَ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُمْ بِهَا انہوں نے انکار کیا ظُلْمًا وَعُدُوهَا وَسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہیں قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی زد اپنی حٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہت یہ ہے جس کی وجہ سے رکے ہوئے لہذا وہی بات جو کہ اہلِ کتاب کے علماء کے بارے میں تھی ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وَمَا يَوْلِ نُون زبان سے انکار کر رہے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَتِن فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی غائب شے غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ یا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے یقینا یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہیں یعنی جو زمانہ گدرہ دو ہزار برس گدر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یا امت روایات میں کھو گئی اس طرح کی بہت سے معاملات جو آگئے قرآن میں آکر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنِينَ اور یقینا یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں اِنَّا رَبَّكَ يَغْزِبَيْنَهُمْ بِحُکْمِئِ اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فَتَوَكَّدْ عَلَى اللَّهُ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُومِينَ یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر ممنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصد درست ہے بلکل روشن اور کھلا حق ہے جس پر آپ کا موقف ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی ایک سریعت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ دلِ زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تازیہ ہے جو چڑھ رہا ہے انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں مردہ سمجھیں زندہ نہ سمجھیں وَمَانْتَ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَ اسی طریقے سے بحروں کو آپ اپنی بات بحرہ ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موڑ کر چل بھی دیا ہے بحرہ بھی ہے تو اب آپ کس طریقے سے تو کچھ سمجھائیں گے وَمَانْتَ بِحَادِ الْعُمْيَ اَنْزَلَالَتِهِمْ اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اَنْزَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يَوْمَنُوا بِعَایَاتِنَا آپ تو بس سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر فَهُمْ مُسْلِمُون اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَالُوا عَلَيْهِمْ اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی اَخْلَجْنَا لَهُن دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ پھر ہم نکالیں گے ان کے لئے زمین سے ایک جانور تُقَلْ لِمُهُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّا نَا سَقَانُوا بِعَایَاتِنَا لَا يُقِنُون کہ لوگ ہماری نشانیوں پر ایقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفان جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برامت ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے مَاللہُ عَالَمُ وَيَوْمَنَ اَخْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجَنَ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے جمع کریں گے ایک فوج کو مَمَنْ يُقَذِبُ بِعَيَاتِ نا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ يُوزْعُون تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرا نرم تھا کوئی استحضابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہر زندنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوش یقصہ نہ کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حتی اگر جاؤ جبکہ وہ آ جائیں گے قَالَ تو فرمائے گا اللہ تعالی اَقَذَبْ تُم بِعَيَاتِ آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِیتُ بِهَا عِلْمَ اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اَمَّا اَمَّادَكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعیتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹھ دھرمی کی وجہ سے اپنے تاثر کی وجہ سے عسمیت کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا قَالَ قَذَبْ تُم بِعَيَاتِ کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُوا بِعَا عِلْمَا تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشیب نہیں ہو سکی تھی اَمَّا دَكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وَوَقَعَلْ قَالُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُو اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دیا باوتبات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی بستائقنہ تھا انفسوں ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی لیکن یہ ہے کہ اپنی زد اپنا جو حد ترمی تھی تاثب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا عَلَمْ جَرَوْنَا جَعَلْنَا لَيَلَا لِيَسْكُنُو فِي کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کے آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَایَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیداً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَغُ فِي السُّورِ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا فَفَضِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ تو گھبرا جائیں گے گھبرا اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے جو بھی زمین میں ہوں گے یا آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے اللہ منشاء اللہ سوائے ان کے جو اللہ چاہے ائی بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لئے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھمراہٹ تاری ہو جائے گی وَكُلُّ الْأَطَوْهُ دَاخِرِينَ اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وَتَرَلْ جِبَارَةَ حَسَبُوَحَا جَامِدَ تَرَلْ لَو تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ جمع ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامید ہیں ٹھوس ہیں ان کے اندر تو کوئی بھی نربی پیدا نہیں کی جا سکتی وَحِیَةَ مُرْ لَو مَرْرَةَ صَحَابُ اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنوں کا اب ہمیں اچھا اندادہ ہے تقریباً ہری شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوای جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وَحِیَةَ مُرْرَةَ صَحَابُ وہ تو چلے گے اس وقت اُڑ رہے ہوں گے ان کے جو لیت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سُنَا اللَّهِ لَذِي أَتْقَنَكُلَّ شَيْءِ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی سنعت ہے اس کی سنائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے ماند ہو جائیں گے اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُون وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو مَنْ جَابِ الْحَسْرَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گناہ ملے سات سو گناہ ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وَهُمْ مِّنْ فَضَعِينَ يَوْمَئِذٍ آمِنُون اور وہ اس دن کی جو گھمراہت ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلدلہ تو سات سے بہت پہلے تمام اہلِ ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضعِ يومِ ذِن اس دن کے اس گھمراہت سے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بچا لے گا تو وَهُمْ مِّنْ فَضَعِينَ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا باعثِ بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جبکہ اس میں یہ ساتھ آئے گی اِنزَنَا زَلْدَنَا سَاتھِ شَئِ نَظِيم ایک ہے قیامہ باعثِ بادل موت کے بعد جب میدانِ حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو اس دوست کی گھبراہت سے بھی بچا لے گا وَمَنْ جَعَابِ سَيِّئَتِ اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِي النَّار تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے موں آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے اے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلد الحرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بد کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں انما امرتو مجھے حکم ہوا ارسی کے اختیار میں ہر شے ہے مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرمابردار بندوں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ اور مجھے دوسری تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا ہوں میں یہ کام کرتا رہا ہوں مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہا ہوں اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی راضل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی مجھے حکم میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لئے وہ جنت میں جائے گا اس کے لئے آرام ہے روح و ریحان و جنت نعیم اس کے لئے جنات نعیم ہے جنات الفردوس ہیں فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ ظَلَّا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور جو گمراہی کے روش اختیار کرے چیہے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا اِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے کہ کُلْ حَمْدُ کُلْ شُکْرُ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لوگے اس کو وَمَا رَبُكَ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں